یہاں پہ ہمیں دو فگرز دیئے ہوئے ہیں اور ان دونوں فگرز میں ہمیں ایک سائیڈ پتا نہیں ہے جو کہ ہمیں پوچھے گئی ہے بتانے کے لیے جیسے کہ اس پہلے فگر میں یہ سی ہمیں پتا کرنا ہے اور اس دوسرے فگر میں یہ ڈی ای ہمیں پتا کرنا ہے تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ایک بار پاوز کر لیں اور اسے ایک بار خود سے ضرور ٹرائی کریں اب آئیے اب ہمیں سب مل کے سالف کرتے ہیں تو پہلے اس پہلے فگر پہ آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیا کیا کیا ہوا ہے یہ ہے ہمارا ایک لائن یہاں پہ دے رکھی ہے یہاں پہ یہ دوسری لائن ہے جو کہ پیڈلل ہے اس والے لائن کے اتنا انفرمیشن ہمیں دیا ہے اب اگر یہ دونوں لائنز پیڈلل ہیں تو یہ بیڈی اور اے ای ٹرانسورسل کا کام کرے گا تو دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن آنگلز کو آپس میں برابر کر سکتے ہیں تو اگر یہ ٹرانسورسل کا کام کر رہا ہے تو یہاں پہ alternate interior angles بن رہے ہیں یعنی کہ یہ والی angle اور یہ والی angle آپس میں برابر ہوں گی کیونکہ یہ دونوں alternate interior angles ہیں اور ساتھی ساتھ یہ والی angle اس کے برابر ہوں گی کیونکہ یہ بھی alternate interior angles ہو جائیں گی اور سب سے ضروری بات تو یہ angle جو ہے یہ angle جو ہے وہ اس angle کے برابر ہوگا کیونکہ دونوں vertically opposite angles ہو جائیں گے اب آپ سوچے ہوں گے کہ یہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں یہ ہم اس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ چونکہ تینوں angles آپس میں برابر ہو گئی ہیں تو یہ دونوں triangles آپس میں similar ہو جائیں گے اب اگر یہ similar ہو جائیں گے تو ان کے sides کا ratio constant ہوگا جس کا use کر کے ہم لوگ CE کے length پتا کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی side کا corresponding side کیا ہوگا جیسے کہ یہاں پہ ہم نے AAA یا پھر AA similarity condition سے یہ تو proof کر دیا کہ دونوں triangles similar ہیں تو اس وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ triangle ABC is similar to triangle اب یہاں پہ کیا لکھے DEC لکھے ہیں یا پھر CDE لکھے ہیں یا پھر ECD لکھے ہیں کیا لکھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون سا angle کس کے برابر تھا تو angle A جو ہے وہ angle E کے برابر ہے تو پہلے E آئے گا پھر angle B جو ہے وہ angle D کے برابر ہے تو ہم نے D لکھ دیا اور angle C تو خیر دونوں میں یہ angle A, C, B angle D, C, E کے برابر ہے تو ہم C یہاں پہ ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو صحیح طریقے سے لکھ دیا ہے تو اب ہم بول سکتے ہیں جو ان کے corresponding sides کا ratio ہوگا یعنی ki AB upon ED AB upon ED وہ ہو جائے گا BC upon DC BC upon DC کے برابر اور یہ ہو جائے گا AC upon EC کے برابر EC upon EC کے برابر اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا value دی ہوئی ہے AC کا length 4 units دیا ہے تو یہ ہم یہاں ڈال دیتے ہیں اس کے جگہ ہم نے ڈال دیا 4 پھر ہمیں BC کا length 5 units دے رکھا ہے تو اس کے جگہ ہم نے ڈال دیا 5 CD کا length 3 units ہے تو اس کے جگہ ہم نے ڈال دیا 3 اور CE ہمیں calculate کرنا ہے تو اگر ہم ان دونوں کو یہاں سے اٹھا لیں تو یہاں پہ صرف ایک ہی unknown ہے EC جو کی ہم calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم لوگ دونوں side EC سے multiply کر دیں اور پھر 3 by 5 سے دونوں side multiply کر دیں یعنی ki ہم basically cross multiply کر دیں تو EC کی value آ جائے گی 4 times 3 upon 5 کے برابر 4 times 3 upon 5 اور یہ ہو جائے گا 4 threes are 12 upon 5 units کے برابر اس CE کی length ہو جائے گی اب آتے ہیں اس دوسرے question پہ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا funda لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں DE کی length calculate کرنی ہے تو یہاں پہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو triangles کون سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو ایک تو یہ triangle ہوگی triangle CBD یہ والی triangle triangle CBD یہ ہمیں 5 دے رکھی ہے یہ 4 دے رکھی ہے بس اتنی جانکاری دے رکھی ہے اور یہ بھی دے رکھا ہے کہ جو BD ہے وہ AE کے parallel ہیں دوسری triangle کونسی ہے دوسری triangle ہے یہ CAE بڑی والی triangle CAE یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا CAE اب یہاں پہ CA کی total length ہو جائے گی 5 plus 3 یعنی کہ 8 units CE کی total length ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ ہمیں DE کی length پتا نہیں ہے تو یہ کام کرتے ہیں اس کو چلیے ہم لوگ یہاں پہ کچھ X مال لیتے ہیں یہ کچھ X کے برابر ہے تو CE کی total length ہو جائے گی 4 plus X units کے برابر اور یہ جو AE ہے یہ BD کے parallel ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ دینے کا کہ یہ دونوں parallel ہیں تو اگر یہ دونوں parallel ہیں تو یہ CAE اور CE transversal کا کام کرے گا تو corresponding angles equal ہو جائیں گے یعنی کہ یعنی کہ یہ angle اس کے برابر ہو جائے گا اور یہ والا angle اس والے angle کے برابر ہو جائے گا یعنی کہ یہ angle اس کے برابر ہو گیا اور یہ والا angle اس کے برابر ہو گیا کیونکہ یہ corresponding angles ہیں اور یہ بھی corresponding angles ہیں اور ساتھی ساتھ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ چونکہ یہ angle c ہے یہ دونوں میں common ہے تو وہ تو برابر ہوگا ہی اب یہ بات ایک بار ہمیں سمجھ میں آگئی تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ similarity condition کے دوارہ دونوں triangles similar ہو جائیں گے یعنی کہ triangle c b d similar ہوگا triangle c a e k اور اگر اب یہ similar ہے اگر یہ similar ہے تو ان کے sides کا ratio برابر ہوگا تو آئیے ان کے sides کا ratio لکھتے ہیں یعنی کہ c b upon c a وہ برابر ہو جائے گا b d upon a e k اور یہ برابر ہو جائے گا c d upon c e k تو آئیے اب values ڈالتے ہیں b c b c کے value دے رکھی ہے 5 units یہ ہے ہمارا 5 کے برابر اور c d کی value دے رکھی ہے 4 units تو یہ ہمیں ہاں پہ 4 ڈال دیتے ہیں c a دیا ہے 8 units کا یہ ہمیں دے رکھا 8 units کا اور c e ہم نے 4 plus x لیا ہے کیونکہ x ہماری d e کے لیند ہے تو یہ ہو جائے گا 4 plus x اب اس کو اگر ہم اس کے برابر کر دیں کیونکہ یہ تینوں expressions تو برابر ہی ہیں تو ہم 5 by 8 کو 4 upon 4 plus x کے برابر کر کے x کی value آرام سے پتا کر سکتے ہیں تو آئیے کام کرتے ہیں تو ہمیں مل گیا یہاں پہ ہمیں مل جائے گا 5 upon 8 یہ برابر ہے 4 upon 4 plus x کے دونوں سائٹ ہم لوگ 4 plus x سے multiply کر دیتے ہیں تو ہمیں مل جائے گا 4 plus x times 5 by 8 یہ ہو جائے گا 4 کے برابر اب دونوں سائٹ ہم لوگ 8 upon 5 سے multiply کر دیتے ہیں تو ہمیں مل جائے گا 4 plus x equals to 4 times 8 upon 5 8 4s are 32 یعنی کی ہو جائے گا 32 upon 5 کے برابر اب دونوں سائٹ اگر ہم لوگ 4 subtract کر دیں تو یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہاں پہ 4 آ جائے گا minus 4 تو یہاں سے ہم بول دیں گے کہ جو x کی value ہے وہ ہو جائے گی 32 upon 5 minus 4 LC ہم لے لیں گے تو یہ ہو تو 5 ہی رہ جائے گا 32 minus 4 5s are 20 تو یہ ہو جائے گا 32 minus 20 ہوتا ہے 1 2 12 کے برابر divided by 5 تو x کی لیندھ یہاں سے 12 upon 5 units کے برابر آ گئی اور اس فگر پہ اگر ہم لوگ واپس جائے تو یہ جو x ہم نے مانا تھا یہ ہم نے دیکھا کہ یہ 12 upon 5 units کا ہو جائے گا موسیقی